پاکستان کی تین بار خاتون اول رہنے والی بیگم کلسوم نواز نے نواز شریف کی سیاست میں اہم ترین کردار ادا کیا 29 مارچ 1950 کو لاہور کے کشمیری خاندان میں آنکھ کھولنے والی بیگم کلسوم نواز 1971 میں نواز شریف کی جیب انساتھی بنی سن 1999 اور 2000 میں حکومت کا تختہ الٹے جانے کے بعد میاں نواز شریف اور ان کے بھائی شہباز شریف جیل میں تھے ان کے کارکنان کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری تھا اس وقت بیگم کلسوم نواز نے احتجاجی سیاست کا آغاز کیا انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر اے آر ڈی کے قیام میں فعال کردار ادا کیا انہوں نے مسلم دیگنون کے کارکنان اور جماعت متحد رکھنے کے لیے بھاگ دول کی اسی دور میں جولائی 2000 میں ان کی ایک تسلیح سامنے آئی جو مضاحمت کی علامت بن گئی لاہور میں ایسے ہی ایک اجراس میں شرکت سے روکنے کے لیے ان کی گاڑی کو پولیس نے روکا تو بیگم کلسوم نواز نے گاڑی اندر سے بند کر لی اور اترنے سے انکار کر دیا ان کی گاڑی کو لفٹر سے ہٹا کر پوسری جگہ پہنچایا گیا بیگم کلسوم نواز اگر احتجاجی سیاست نہ کر رہی ہوتی تو شاید نواز شریف کو ملک سے جانے کی اجازت نہ ملتی وہ سن 2017 میں لاہور سے قومی اسیمبلی کے زمنی انتخابات میں کامیاب ہوئی تھی تاہم اس سے پہلے ہی انہیں بیماری نے آن لیا وہ علاج کے لیے لندن جانے کے بعد واپس نہ لوٹ پائیں کلسوم نواز کے چار بچے ہیں جن میں حسن نواز، حسین نواز، مریم نواز اور اسما نواز شامل ہیں